چیزیں اور رشتے یہ تو الگ الگ چیزیں ہیں لوگ اس میں فرق نہیں کرتے لوگ اس میں فرق نہیں کرتے ایک ہے رشتہ اور ایک ہے چیز چیزوں کو بدلہ جاتا ہے نئی سے نئی کارپٹ خراب ہو گیا کڑو اسنوں نمی کارپٹ پاؤ ٹائل خراب ہو گئی ٹوڑ گئی پھینک دو اسے جوتا خراب ہو گیا پھینک دو اسے گاڑی پرانی ہو گئی بدل دو اسے نیا کرو کپڑے پرانے ہو گئے بدل دو میں نے کہا چیزیں بدلی جاتی ہیں رشتے نبھائے جاتے ہیں باپ گوڑا ہو یا جوان اسے بدلہ نہیں جاتا اسے پھینکا نہیں جاتا چونکہ وہ چیز نہیں وہ رشتہ ہے میں نے کہا یہ فرق کرو ہم اندھے پن میں یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم نے رشتوں کے چیزوں کی طرح بدلنا شروع کر دیا ذرا سی بات ہوئی تو رشتہ ختم رشتے نبھانے کے لئے ہوتے ہیں چیزیں بدلنے کے لئے ہوتی ہیں چیزوں کو سینے سے نہیں لگایا جاتا چونکہ وہ ہے ہی بدلنے کے لئے رشتوں کو سینے سے لگایا جاتا ہے ماں کا رشتہ ہے وہ آپ جب بچپن میں تھے کھلاتی تھی پیلاتی تھی تعلیم تربیت کرتی تھی باپ تھا کھلاتا تھا پیلاتا تھا اب وہ اپنی ذمہ داریاں دے کر ماں بھی چار پائی پر آ گئی باپ بھی چار پائی پر آ گیا تو کیا اس لئے ان کو گھر سے نکال دو کہ اب مجھے روٹی دینے کے قابل نہیں رہے اب میرے کپڑے لانے کے قابل نہیں رہے اب میری خدمت کے میں نے کہا یہ رشتے ہوتے ہیں اللہ کے بندے ماں کا رشتہ ہے وہ چیز نہیں ہے وہ جس حال میں بھی ہے مقدس ہے محترم ہے اس کے جتنی قدر کروگے تمہیں دل میں بھی تھنڈک محسوس ہوگی تمہاری قبر بھی تھنڈی ہوگی تمہاری حشد بھی آ بات میں نے کہا اس مادی دنیا کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہم نے رشتوں اور چیزوں کا فرق خلط ملت کر دیا اور اسی لئے میرے پاس جو کہہ ساتے ہیں کہ میں اپنا مکان اپنے بیٹے کے نام کروں کہ نہ کروں یہ نہ ہو کہ میں نام کر دوں میرا بیٹا مجھے کہہ دیڈ ناؤ یو کین گو ٹو کانسل ہاؤس آئی وان ٹو سیل اٹ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے اس لئے کہ مادیت ہمارے اندر گھس چکی ہے ہم رشتوں اور چیزوں کے فرق کو بھول چکے ہیں جسے یہ فرق یاد ہے وہ کبھی خوار نہیں ہوگا اسی طرح بیٹے کا رشتہ ہے بیٹی کا رشتہ ہے دوستی کا رشتہ ہے نمازی ہونے کا رشتہ ہے تنظیم کا رشتہ ہے اس لئے میں لوگوں کو کہتا ہوں چیزیں بدلتے رہنا اللہ کے واسطے اے نہیں کہنا کہ ان بندے بھی بدلنے نے رشتیں نبھانے کے لئے چیزیں بدلنے کے لئے یہ نہیں کہ آجی صاحب پہلے کم دے سنت بڑے قیمتے سنت ان کم نہیں کر سکتے چھوڑو انہوں جاؤ نہیں انہوں نے اسی طرح قدر کرو میں آپ کو سچ بتاؤں یہ بات میں نے آجی صاحب مطلوق صاحب کو شاید کہی تھی میں نے کہا کہ بعض اوقات کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ میری طبیعت پر بہت بوجھ ہو جاتی ہے کہ ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا جب میری طبیعت پر بہت بوجھ ہوتا ہے چونکہ میں بھی بشر ہوں کوئی پیغمبری والی بات تو نہیں ہے نا معصوم تو صرف وہ ہیں تو مجھے جب شدید غصہ بھی آتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اس نے یہ کام کیوں کیا تو اپنے غصوں کو میں کیسے قابو کرتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں پرانہ ساتھی یہ کوئی گل نہیں اس کی اچھائیاں اچھائیاں اس کی سنگتیں یاد کر کے کہتا ہوں کوئی بات نہیں درگزر کرو رشتے نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے والدین کو چھوڑا ہے اللہ یہ کہ کوئی رشتہ خود ہی آپ سے نہ نبھانا چاہے تو بھی نبھانا اور چیز ہے لیکن اس میں ناپاکی اور نجاست پیدا کرنے سے بندے کو دور رہنا چاہیے تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہمارا ایمان اور سب سے بڑا رشتہ کیا ہے دنیا کے رشتے بدلتے رہتے ہیں قرآن نے کیا فرمایا اب رشتوں کی جب بات ہوگی تو آپ کو پھر رشتوں کی بات سمجھاؤں قرآن کہتا ہے فرمایا میاں بیوی کا رشتہ بھائی بہن کا رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ وہ سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے ہر ایک کہے گا نفسی نفسی میں ہوگا لِكُلِّمْ رِئِمْ مِنْ هُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُ يُغْنِ یہ سارے رشتے کام نہیں آئیں گے لیکن یہ جو دین کا رشتہ ہے الْأَخِلَّاوْ يَوْمَ اِذِنْ بَعْدُهُمْ لِبَادٍ عَدُوبٌ إِلَّا الْمُتَّقِينَ کوئی رشتہ کام نہ آئے گا دین ایمان کا رشتہ رسول اللہ کی محبت کا رشتہ یہاں بھی کام آئے گا قبر میں بھی آئے گا حشر میں بھی آئے گا